دلدار پاکستان کی پوڈکاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آدھا پاکستان کی لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال روزانہ نئے انکشاف لے کر آ رہی ہے جس کا سلسلہ ستائیس مارچ سے شروع ہوا تھا زیادہ تر وہ حقیقتیں جنہیں بہت سے لوگ جانتے تھے جو دنیا کے حالات پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے سیاستدانوں کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عام معصوم شہری کے لیے ان سب کو بے نقاب کرنا شروع کیا اور ایسا کیا کہ اب تک یہ سلسلہ تھمنے کو نہیں ہے جن لوگوں کو دوہزار سولہ کی پیناما لیکس یاد ہیں ان کو وہ رپارم پر دس بھی یاد ہوگا جس کو کسی مسلحت کے تحت کھولا نہیں کیا مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ سب کردار اسی ڈبے میں سے نکلتے چلے آ رہے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ پینڈورا پیپرز جو ہیں اس میں بھی کوئی تقریباً چار سو نام آئے تھے ہم صرف پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور کسی ملک کی بات نہیں کر رہے ہیں لگتا ہے وہ جو چار سو نام آئے تھے وہ بھی سسیلین مافیا کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں چلیے شروع میں تھوڑا سو ذکر الیکشن کمیشن کا بھی کر لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن نے پہلے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا آپ سب جانتے ہیں کون سے فیصلے کی بات ہو رہی ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد صحیح فیصلہ کر دیا ہمارے ایک معزز تجزیہ نگار نے کہا کہ عمران خان کو معافی مانگ لینی چاہیے اب الیکشن کے نتائج بھی تسلیم کرنے چاہیے میں نے اس وقت اپنے آپ سے کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے معافی مانگنے کی پہلے ای وی ایم کا اور اوورسیز پاکستانی کا مسئلہ تو حل ہو لیں حاصل میں وہ سچ ملچ محزز ہیں تجزیہ نگار اور بہت صاف کو بھی ہیں لہٰذا اپنی معصومیت میں یقین کر گئے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ باعث نہیں ہے اگر آپ نے اب تک نظر رکھی ہو الیکشن کمیشن کی تب اس بیانات کی جو کہ اتنی دیر سے آ رہے ہیں یہی کو تین چار مہینوں سے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے کافی طرفہ ہے یعنی کہ پی ڈی ایم کی طرف انگچھکاؤ ہے جس بھی وجہ سے ہے اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اب تک الیکشن کی تاریخ جو ہے اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے اس وقت لالی صاحب نے کلکل ٹھیک کہا تھا کہ منحرف ارکان کے بارے میں جب الیکشن کمیشن سے پہلے پوچھا گیا تب تو کوئی فیصلہ نہیں آیا جب سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دے دیا تو انہوں نے بھی اپنا فیصلہ دے دیا بہت پتے کی بات کی تھی واقعی کہ کس قسم کا الیکشن کمیشن ہوا اور مذہب کا خیز بات یہ ہے کہ جو دو لوگ اس پروگرام کو پریزنٹ کر رہے تھے جس پروگرام میں میں نے ابھی حلالی صاحب کی بات کی ہے وہ امریکہ کی ڈیموکریسی کے ساتھ موازنہ کر رہے تھے کہ وہاں وہ تو کسی پارٹی کے لوگوں کے لیے رائے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ اب بیچار سیاست دان کیا ہمیشہ کے لیے پابند ہے کہ جس پارٹی میں ہو اسی کے لیے وہ کیا کہنے ہیں ان پریزنٹر کے اور ان کے پروڈیویسر کے بتا ہے کہ شاید کسی کو بھی اس لوٹک کلچر سے اتراز نہیں ہے بلکل جیسے کرپشن سے کسی کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا اور جن منحرف لوگوں کے لیے یہ اتنی ہمددی رکھتے ہیں یہ بیچارے کیا ہمیشہ سیاست دان جو ہیں ایک ہی پارٹی کے لیے ووٹ کر سکیں گے یعنی ان کے لیے تو بلکل بات ہی کوئی نہیں یا وہ بلکل بھول کہے کہ یہ لوگ سیاست میں صرف پیسہ بنانے آتے ہیں کسی کا فائدہ کرنے نہیں آتے صرف اپنا فائدہ کرنے آتے ہیں ابھی ادھر سے ادھر اور کبھی ادھر سے ادھر الحمدلیل سفر حلالی صاحب نے کچھ ان کو عقل دی جب سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے کنی دفعہ لفظ آئین سننے کو مل رہا ہے کہ شاید ہی کبھی پہلے سننے کو آیا ہو اور جتنی غیر آئینت چل رہی ہے آج کل اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں اور یہ سب لوگ پہلے اپنے آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں اور پھر جبکہ سپریم کورٹ نے کسی مسئلہ کے تحت اتنی دیر کے بعد فیصلہ دے ہی دیا ہے تو ان کو پھر آئین کی فکر پڑ گئی ہے بجائے اس کے کے خوش ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہ لوٹا کلچر قتم ہو جائے گا اگر اتنا ہی آئین کا احترام ہے جمہوریت کا پاس ہے تو حمزہ شہباز کرسی کے ساتھ کیوں اب تک چپکے ہوئے ہیں اب تو نہ ووٹ کو عزت مل رہی ہے اور نہ جمہوریت کا پاس ہے آئین کے آئینے میں آج تک کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھا منحرف میمبران کا فیصلہ شاید اس لیے دیر سے آیا ہے تاکہ اسی بہانے اب الیکشن کمیشن پر جو تاثر تھا کہ وہ نون لیگ کا بندہ ہے تاکہ الیکشن میں دھاندی بھی ہو تو الیکشن کمیشن پر حرف نہ آئے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اعتماد کچھ اٹسا گیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ چاہے جس مسئلہ حد یا پلین کے تحت اتنا لیڈ آیا ہے لیکن مجھے اصل بات کی خوشی ہے کہ یہ بیپاری اور لالچی لوگ سیاست میں آئندہ کبھی نہیں آسکیں گے اگر آ بھی گئے تو پھر ذرا دھیان سے پارٹی کو جوئن کریں گے حصولاً تو دیکھا ہے اب تک سزا تو چھوٹی مچھلیوں کو ملتی ہے بڑے مگرمچ تو اب بھی آزاد پھر رہے ہیں اور سب سے بڑے مگرمچ کی خبر ایک ہیڈ لائن نظر آئی تھی معلوم نہیں کس نے لکھ دیا ایسے ہی لکھ دیا ہوگا نواز شریف نے حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس سے زیادہ میزکہ خیز بات کیا ہو سکتی ہے وزیر اعظم شہباد شریف ہے اور ترخی نواز شریف کے یہ لکھی گئی ہے اور اصلی وزیر اعظم نواز شریف ہے جاغو جاغو پاکستانیوں جاغو یہ سب حالات خدرت کا ایک بہترین پلین ہے جن لوگوں نے عدم اعتماد کے ووٹ کا پلین بنایا تھا تو اتنے اقل مند ثابت نہیں ہوئے خدرت ہی ہے جو غلط لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے سٹیج جو ہے سیٹ کر سکتی ہے اللہ تعالی ہی ہے جو بڑے بڑوں کی مت مارتے اور وہ خود اپنے پیروں پر بار بار کلھاڑیاں مارتے رہیں بال نوچتے رہیں بنی بنائی عزت ہمیشہ کے لیے چلی گئی لیکن وہ تو کب سے چلی گئی ہے پاکستانیوں اللہ تعالی بار بار ایسے موقع نہیں دے گا جاغو پاکستانیوں جاغو آخر میں آج کا خیال مولانا رومی کا قول کہ تم اپنی روح دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے مت بیچو کیونکہ تم دنیا میں اس روح کے ساتھ آئے تھے اور واپس بھی اسی روح کے ساتھ جاؤ گے ہمارا ای میل اڈریس ہے بلدارپاکستان ایڈ ہوت میل ڈاٹ کوم انسل نیکس ٹائم ٹیک کیر گوڈ بلیس اللہ حافظ